السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سباک آویش اور میں لائیو اگن آگئی ہوں اور کل ہم نے بات کی تھی جس ٹاپک پہ کل کی ویڈیو کا آپ لوگوں نے دیکھی ہے نہیں بھی دیکھئے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو شیئر پر سکتے ہیں اس ویڈیو کو بھی آپ نے پورا آخر تک دیکھنا ہے اور اس کو شیئرنگ بھی لازم کرنی ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکن آج کا ہمارے اس میں ماشرم ہے سکن پر بنام ایکزیما اور ہمارا کالیجن بہت زیادہ تیزی سے گر رہا ہوتا ہے کسی کو بھی اتنی ایویڈیس نہیں کہ وہ کیوں گر رہا ہے کس وجہ سے گر رہا ہے تو میں آج کا ایڈیو آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمارا کالیجن کیوں کام ہو رہا ہے کیوں جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے ہمارا کالیجن کام ہونا شروع جاتا ہے ٹیک ہے اور اب ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہمارا کالیجن کام ہو رہا ہے وہ ہمیں ایسے پتا چلے گا کہ ہمارے سکن سے گلو چلا جائے گا جب ہمارے سکن سے گلو چلا جائے گا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کالیجن کام ہو رہا ہے اب ہم اس کو کس طریقے سے واپس لے کر رہا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ بیسٹ ہے کہ آپ کو سپریمنٹ اکارا کو جانایاں ہمیں آپ وٹی کھالا ٹاث کھالا ٹھنان کانپاٹی موسیختان 武ائرمئے میں دینا میں اس کے لئے سکن سے کام کر رہا ہے میں چاہیے دوارے اور Kunst سے کام کے کالی جنگے rerنوں سے ہے ایسے کام پ ADHD ان کی کوئی خوداق رہا بی Jeder تس عشادہ جو ہمارا کالیجن کام کر گا سکن کو ت Period اور ہماری سکن کا گلو چلا جاتا ہے ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور سیلو لائن ہو جاتی ہے سیلو لائن کا مطلب ہے کہ ہماری سکن کے اس طریقے سے ہو جائے گی جہاں سکن کو اپنی دبائیں گے تو اس کے پورز اس طریق سے کھل جاتے ہیں تو ہماری سکن کے پورز کھل جاتے ہیں اور سکن کو چپکنے والا پروٹین ہوتا ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس کو بچانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بچانے کے لئے ہم نے یا تو ہم اپنی ڈائیٹ ہم یا تو چاہی کر لیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈائیٹ نہیں صحیح کی جاری ہوتی کچھ لوگ نہیں اتنا چیزیں یوز کر سکتے ہیں تو وہ پھر سپلیمنٹ پہ آجاتے ہیں سپلیمنٹ بیسٹ ہیں آپ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بلا دوں نہیں کہہ کر چیزیں آپ کھائیں گے جن سے آپ کے کالیجن بڑھتا ہے ٹھیک ہے انٹی آکسیڈٹ آپ کو لازم چاہیے تو وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کھانے میں سب سے پہلے تو ہے دارچینی دارچینی ہماری سکن کے لئے بہت اچھی ہے دارچینی کا کہوہ ابھی تو گرمیاں ہیں گرمیوں میں یہ ہے کہ آپ دل میں ایک دفعہ دارچینی کا کہوہ لازم پہیں آپ اپنے کھانے میں بھی دارچینی کا استعمال کریں اسے بھی بہت جلدی آپ کے کالیجن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے جو نئے سیلز ہوتے ہیں وہ بھی بھرنا شروع ہوتے ہیں اور کالیجن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو دوسری چیز ہے ہماری حلدی حلدی کے اندر جو ایک پیلا کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہے ہمارے سکنٹ نے اتھا ہے ہمارے بڑھا پی کی طرف جلدی لیکن نہیں جاتے ہیں اور ہمارے سکن سے تشویر تیٹھنگ کی طرف آتی ہیں اچھا آج کل لوگ ٹی نیجرز کو ایکنی کی بھی بہت ایک پوپلم ہے ایکنی ان کو کن کو افصاد نہیں ہے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی جنہوں نے ایکنی کے لئے اب ان کی شادی بھی نہیں لیا ابھی انہوں نے اگنی کے لئے لیزر کروایا تھا لیزر تو انہوں نے کروا لیا بہت ایکس منسی لیزر کروایا تھا لیزر کروانے کے بعد ان کی سکن کی حالت بہت بری ہو گئی تھی ان کے اگنی تو ان کی ختم ہو گئی تھی لیکن اگنی ختم ہونے کے بعد ان کے پورس کھل چکے تھے جب پورس کھلے تو دکٹر نے کہا کہ اس کی ایک اور سرجری کرنی پڑے گی کہ وہ آگے پروسس پر پروسس وہ ان کو بتا رہے تھے وہ لڑکی اتنا کوئی رسائر ہو گئی اس نے چھوڑ دی ساری چیزیں پھر وہ کہتی ہے میرے پاس کال آیا نا تو انہوں نے کہتی ہے کہ میرے آپ میرا فیس چیک کریں میری بھی شادی بھی نیویس چیک کریں میں نے بھی شادی بھی آگے کیے تو اس کو اتنی کوئی زیادہ ایکنی ستم ہونے کے بعد ان کی پورس کھلے ہوئے تھے یہ پورا حصہ اس کا خراب ہوا ہوا تھا دونوں طرف پھر اس کی یہاں ادھر ماتھیں بھی بہت زیادہ ایکنی تھی وہ سب پورا ایک دام بلکل بلیک پور چکا تھا تو وہ بڑی پریشان اس نے مجھے کہا کہ اب میں نے کیا میں اس کو کہوں کہ آپ نے لیزر کروایا ہے تو بہت جگہ لیزر کرانے سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن سائی ہو جاتی ہے اور بہت جگہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں سکن ہر کسی کو کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی تو بہرحال آج کل ایکنی کا ایشو بہت زیادہ چل رہا ہے جو تین ایجرز ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے تو ان کے لیے میں ایک دھریلو ٹوٹکا بتا رہی ہوں جو میں نے خود بھی ازمایا ہوا ہے جو میری امی نے میرے پر اپلائے کیا تھا تو وہ ہے بہت ہی آسان ہے سب کی امییاں جو ہیں نا اپنے بچوں پر لڑکوں پر بھی اپلائے کر سکتی ہیں لڑکوں پر بھی اپلائے کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں پودینہ آرام سے مل جاتا ہے منٹ ٹھیک ہے نا آپ نے آٹھ دس منٹ کی پتیاں لینی ہیں اس کو آپ نے دھونا ہے دھو کے دو کپ پانی آپ کسی باول میں ڈال دیں اور اس کو اس میں ڈال کے پوری رات کے لیے رگنے ہیں صبح جب آپ اٹھیں تو صبح اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پانی کو بوائل کرنا ہے آپ نے اس پانی کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ وہ دو کپ سے ایک کپ رہ جائے جب وہ پانی ایک کپ رہ جائے تو آپ نے اس کو اسٹینٹر لینا ہے چھان کے ایک کپ میں نکال لینا ہے ایک کپ رہ جائے پانی دو تو آپ نے وہ ایک کپ پانی جب وہ نورمل ٹمپریچر پر آ جائے آپ نے وہ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو پلانا ہے لازم پلانا ہے ابھی ہے گرمی گرمیوں میں آپ نے یہ نسخہ جو ہے میرا یہ آپ لوگ لکھ نہیں کہیں جا کے پر میں نے میری والدہ میرے پر اپلائے کرتی گی اور مجھے آج تک ایکنی کا ایشو نہیں ہوا ہے تو یہ آپ نے اپنے بچوں کو گرمی میں تو آپ نے لازم پلانا ہے ہاں سردی میں یہ کہاں ہفتے میں دو دفع پلا سکتے ہیں کیونکہ پودینہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سردی میں آپ اس کو ہفتے میں ایک دفع پلا دیں وہ بھی دن میں اور گرمی میں آپ روز پلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دن چھوڑ کے بھی پلا دیں تو پریشو نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا میں جو ہے میرا ازمایا ہوا تو آپ لوگوں نے یہ ضرور اسمان ہے باقی یہ ہے کہ ہمارے ہفتے میں بہت ساری کریم ہیں ایسی کریم ہیں جو آپ کے پورز بھی بند کریں گی آپ کی سکن کو اچھا کریں گی آپ کے کولیجن بھی بڑھائیں گی اس کے لئے ہم پوٹینسی بھی دیتے ہیں جب کولیجن گرنا بننا بند ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سر کے بال ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ڈرائنیس ہو جاتی ہے بال تو رہتے ہیں لیکن بال ہیر فالن بھی شروع ہو جائے گی اور ہمارے بال جو ہیں بہت زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں پھر ڈرائے ہو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہمارے ہیر اور اس کے بعد ہمارے گھٹنے جو ہوتے ہیں گھٹنوں میں سے آواز آتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اگدم سے گھٹنے میں سے آواز آتی ہیں کٹ آپ کر کے ایسے آواز آنے لگتی ہیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہمارے کولیجن کم ہو رہا ہے ہمارا ڈائی جیسٹر سسٹم بھی خراب ہونے لگتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دارچینی یوز کریں ٹھیک ہے اور دوسر پہلی چیز یہ ہے کہ سورج کی کرن جب ہم سورج کی کرن میں جاتے ہیں تب بھی سورج کی کرن سے بھی ہمارا کولیجن کم ہوتا ہے بہت جلدی کم ہوتا ہے اس لئے جو لوگ باہر دھوپ میں زیادہ کام پڑتے ہیں وہ آنا جانا ہوتا ہے ان کو سن لک لازم یوز کرنا ہی کرنا ہے اور تیسری چیز ہے ہلڈی بھی میں آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ ہلڈی کیوں یوز کرنی ہے ہلڈی کا جو جلو کمپاؤنڈ ہے وہ ہمارے سکن کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے چھوٹی چیز یہ ہے کہ اومیگا 3 ٹھیک ہے نا جی کس چیز میں یہ پروٹین شیک بھی آپ یوز کرتے ہیں پروٹین شیک کے اندر اومیگا 3 بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری باڈی سیل سے بنی ہوئی ہے اور سیل کے اوپر ایک میمبرین موٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے اومیگا 3 فیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اگر وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو ہمارے سکن پر سے بھی گلو چلی جاتی ہے تو اومیگا 3 جو ہے وہ ہم اس کے لئے ہم فلیکسیڈ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فلیکسیڈ بیسٹ ہے فیٹی فش کھائیں فیٹی فش کھانے سے بھی آپ کا اومیگا 3 بڑھتا ہے فش کی گولیاں ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں مچھل کی گولیاں جو کہہ رہتی ہیں ہماری والدہ ہمیں کھلا تھی وہ بھی بیسٹ ہے اور رچ فوڈ ویٹیمین سی ویٹیمین سی کن چیزوں میں ہے بروکلی میں بہت زیادہ ویٹیمین سی ہے آپ نے وہ لینی ہے ایک عاملہ ہے اس کے اندر بھی ویٹیمین سی بہت زیادہ ویٹیمین سی کی ٹیبلٹس بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ یہ تھی کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ لوگوں کو اگر اچھی لگیں تو میری ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئرنگ لازم کرنا ہے اور انشاءاللہ کل میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی اگر آپ لوگ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی ٹاپک کو بات کرنی ہے مجھ سے اچھا ہاں میں سپلیمنٹ کا بتا رہی تھی آپ لوگوں کو جو سپلیمنٹ ہے وہ بہت ہی زبردست سپلیمنٹ ہے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو پوری میں اس کے اوپر کروں گی ایسی مدر جو فیڈ کرواتی ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے ان کو فیڈ نہیں آرہا ہوتا ہے ان کے لئے بہت اچھا ہے جو بچیں ان کی گروت نہیں ہو رہی ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے وومنز کے لئے یہ سپلیمنٹ بہت زبردست ہے آپ لوگ مجھے میسیج میں بتائیں میسیج کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے اور میری ویڈیو کو لازم شیئر کیجئے گا اوکے اللہ پیس